سستی ناقابل برداشت وزیراعظم کی تمام وزارتوں کو وارننگ شہباز شریف قابلینہ اجلاس میں وزراء پر برہم تین ماہ میں معاملات سیدھے کرنے کا حدف دے لیا کہا کسی کو وقت پر باد نہیں کرنے دیں گے کسی وزارت کی ضرورت ہے تو ٹھیک مراد کی خاطر ادارے قائم رکھنا برداشت نہیں سستی اور کتاہی کسی صورت برداشت نہیں مسائل حل کرنے ہیں تو استحاد کی طرف جانا ہوگا کڑوے فیصلے کرنے ہوں گے آئیم ایف سے چھٹکارہ صرف باتوں سے نہیں دن رات محنت کرنا ہوگی یہاں رواج ہے مجھ پر نہیں دوسرے پر ٹیکس دگائیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں کہا ملک میں بجلی کے لالے پڑے ہیں اور چوری مسلسل ہو رہی ہے کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے گندم کی برامت کا فیصلہ نہیں کیا قابلینہ کی پبلک ورکس دیپارٹمنٹ ختم کرنے کے لاحامل کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قابلینہ کا اجلاس ہوا جعوید پوریشی کو کئی الیکٹری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ڈائریکٹر تائینات کرنے کی منظوری قابلینہ نے ای سی سی کے ستائیس جون کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توسیق کر دی مقصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آج سنائے جانی کا امکان چیپ جسٹس قاضی خازیسہ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے حوالے سے اجلاس ہوا تیرہ رکنی فل کورٹ نے سننی اتحاد کانسل کی درخواست پر فیصلہ منگل کو محفوظ کیا تھا پرویس کٹک نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دے دی کہا شہزاد اکبر نے بتایا پاکستان سے غیر قانونی بھیجوائی گئی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا اڈیشنل ایجنڈے کے طور پر لائے گیا رقم سے متعلق آگزاد بند لفافے میں پیش کر کے منظوری لی گئی اڈیشنل ایجنڈے پر مینے اور دیگر اراکین نے اعتراض کیا پرویس کٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی راسترم پر آگئے کہا اب تو نواز شریف کے فلیٹ بھی واپس آنے چاہیے حکومت اور فلور مل اسوسییشن میں ڈیڈ لوگ برقرار پاکستان فلور ملز اسوسییشن کا آج سے ملگیر ہٹال کا اعلان کراچی کی پچانوے فلور ملز نے گندم کی واشنگ روک دی کراچی میں کوئی فلور مل بھی گندم کی فیسائی نہیں کرے گی محرم الحرام میں آٹے کے بہران کا خدشہ چوئیمن فلور ملز اسوسییشن ناسم رضا نے کہا ملگ گیر ہٹال کے مواقع پر قائم ہیں اعلان کے مطابق ہٹال ہوگی مہربانیوں پر مہربانیوں کے بعد پی سی بی میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس پر ٹیم کی سرجری سیلیکشن کمیٹی کے رکن بہاب ریاض اور عبدالرزاق کی چھٹی مینجر منصور آنا کو بھی عدے سفاری کر دیا گیا بہاب ریاض سینئر سیلیکشن کمیٹی کے ممبر جبکہ عبدالرزاق مینز کے ساتھ ویمن ٹیم کے بھی سیلیکٹر تھے مینجر منصور آنا کو ڈسپلن برقرار نہ رکھنے پر ٹیم منیجمنٹ سے نکالنے کا بھی فیصلہ ریپورٹ میں وہاب اور منصور آنا ٹیم کی خراب کار کردگی کے ذمہ دار سیلیکشن کمیٹی سے ہٹائے جانے پر وہاب ریاض غصے میں کہتے ہیں سیلیکشن کمیٹی پر دباؤ ڈالنے کے بیان سے اتفاق نہیں کرتا ایک ووٹ کس طرح چھے ووٹوں پر حاوی ہو سکتا ہے ہر چیز ریکارڈ پر اجلاس کے منٹس موجود ہیں عبدالرزاق نے بھی وہاب ریاض کی بات کی تائید کر دی کہا سیلیکشن کمیٹی میں سب کے اکتیارات یکسان تھے سب کو یکسان اکتیارات حاصل تھے تو پھر ایک ووٹ چھے پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے محمد یوسف، اسس شفیق، گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی سیلیکشن کمیٹی میں برقرار سیلیکشن کمیٹی میں ریڈ اور وائٹ بال ٹیموں کے کپنان بھی شامل ہوں گے پاکستان کی اگلی ہوم سیریز بنگلہ دیش کے خلاف شیڈیول ہے ٹیم کا انتخاب نئے سیلیکٹر کریں گے بنگلہ دیش کی خلاف سیریز سے پہلے کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ لینے کا بھی فیصلہ سیلیکشن کمیٹی روان ہفتے ممکنہ سکوارڈ کے ناموں کی منظوری لے گی پیشاور میں دیشت گردوں سے جھڑپ میں چار جوان بھی شہید آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں سپاہی محمد عدریسو اور سپاہی بدام گل شامل ایسائے تاج میشا اور ایسائے محمد اکرم بھی شہدہ میں شامل دو شہدہ کی نماز جنازہ پولیس تائنس پیشاور میں ادا آئی جی اکتر حیات گنڈا پور کمانڈنڈ ایف سی معظم جا انساری کی نماز جنازہ میں شرکت آئی جی فرنٹیئر کور سی سی پی او شہدہ کے لواہکین نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی قومی اسمبلی میں وزیر دفاع کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ رہانہ دار کا نام لے کر نارے لگائے خاجہ سے بولے خدا کا خوف کرو شرم کرو حیاء کرو انہوں نے جو توہین کی پارلیمان کی تاریخ میں نہیں ہوئی یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں خاجہ سے اتنے حصد کیسر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا سابق سپیکر کو میستنا اور گھگو کے القاب سے نواز دیا کہا یہ با حیثیت سپیکر کسی رکن کی مدد کے لیے نہیں آئے بہت سے لوگوں نے ان کے دور میں قید کاٹھی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ڈیپٹی وزیراعظم اسحارگار کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال حکومتی فلاح اقدامات پر بھی بات چیت نواز شریف نے ہدایت کی متوسط طبقے کو بجلی کے بلز میں ریلیف دیا جائے مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو ریلیف اراہم کیا جائے اسحارگار نے حالیہ غیر ملکی دوروں میں ہونے والی پیش رفت بارے بریفنگ دی قائد نون لی کا دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار صدر مملکت نے لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی تقرری کی منظوری دے دی جسٹس شفیر صدیقی سندھ اور جسٹس آلیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائینات صدر نے تائیناتیوں کی منظوری آرٹیکل 175 اے 13 کے تحت دی جوڈیشل کمیشن اور پارلمانی کمیٹی نے متفقہ طور پر دونوں کے ناموں کی منظوری دی تھی ملازم پر تشدد کرنے والی لڑکیوں نے ٹکس شاپ کے مالک سے سورہ کر لی متاثرہ ملازم یوسف سے پوچھا تک نہ گیا دونوں پارٹیز نے ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں بیٹھ کر سورہ کی تشدد کا شکار یوسف موجود نہیں تھا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن گارڈن ٹاؤن نے کہا دکان مالک نے لڑکیوں کے قلاب مقدمے کی درخواست دی تھی مقدمہ خارج کرنے نہ کرنے کا فیصلہ یوسف کا تحریری بیان آنے کے بعد کیا جائے نجی ٹی وی انکر پرسن آئیشہ جانزیب پر تشدد کا الزام شوہر حارس دو روزہ جسمانی ایمان پر پولیس کے حوالے ملزم حارس حری کو کینڈ کچہری لاہور میں جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا ملزم کے خلافتانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم حارس نے اپنی اہلیہ آئیشہ جانزیب کو تشدد کر کے زکمی کر دیا شوہر تشدد کے بعد جان سے مار دینے کے نیت سے پسٹل بھی لہراتا رہا ملک بھر میں مونسون کے تگڑے سپیل کی انٹری اسلام آباد اور راولپنڈی میں مستدھار بارش نشیبی علاقے ڈوب گئے راولپنڈی کے بعض علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل شہریوں کو مشکلات بارش کے ساتھ ہی کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل اسلام آباد اور راولپنڈی میں رین امرجنسی نافذ نالا لئی میں پانی کے سطح بڑھنے کا خدشہ کٹاریاں کے مقام پر چھے فٹ گوالمنڈی پول پر پانی کے بہاؤ کا لیول پانچ فٹ ریکار لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مستدھار بارش منڈی بہاؤدین میں مستدھار بارش ہوئی سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں چکوال مری سیالکورٹ عیبت آباد مزفر آباد پشاور اٹک میں بھی بادل برسے ہریپور اور گردو نواہ میں دو دن سے وقوے وقوے سے بارش ندین آلے بھی پھر گئے دریائے دوڑ میں تغیانی تربیلہ اور خانپور ڈیمز میں پانی کی آمد میں اضافہ بارشوں کا سلسلہ پندرہ جولائی تک جاری رہے گا پیراجی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں